میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں محمد شامی نے پہلی بار سجدہ تنازع پر رد عمل کیا ظاہر کرکٹ کے تاریخ میں کچھ ایسی کارکردگیاں ہیں جو شائقین اور فانس کے ذہنوں پر نقش چھوڑ جاتی ہیں ہندوستانی فاسٹ بالر محمد شامی نے دوہزار تیویز کے آئی سی سی کرکٹ وول کپ میں بھی ایسا ہی جادو کیا تھا ٹارنمنٹ کے ابتدائی مرحلے میں پلاننگ ایلون میں جگہ نہ ملنے کے باوجود انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑ دی دھرم شالہ میں نیوزیلان کے خلاف لیگ مات سے ٹارنمنٹ کا آغاز کیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سات میچوں میں چوبیس وکیٹے لے کر وہ نہ صرف ٹارنمنٹ کے سب سے کامیاب بالر تھے بلکہ وول کپ میں ہندوستان کے سب سے کامیاب بالر بھی بن گئے وول کپ کے دوران شامی کو ٹرولز نے نشانہ بنایا جو غلط فہمی کا شکار ہوئے اب شامی نے اپنے ناقیدین پر سخت جوابی حملہ کیا ہے دراصل اقانگی ٹی وی چانل نے سوال کیا کہ سری لنکا کے خلاف پانچ وکیٹے لینے کے بعد آپ میدان میں سجدہ کرنا چاہتے تھے آپ سری لنکا کے خلاف پانچ وکیٹے لے کر زمین پر پیٹ گئے سوشل میڈیا پر پاکستان کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو وہ سچا مسلمان ہے سجدہ کرنا چاہتا ہے مگر ڈرتا ہے ڈر کی وجہ سے انڈیا میں نہیں کر سکا اس سوال کی جوابیں محمد شامی نے جو کہا وہ آپ کا دل چیت لے گا انہوں نے کہا کہ میں تمہارے مذہب سے کسی کو نہیں رکوں گا تم میرے مذہب میں کسی کو نہیں رکو گے اگر مجھے کرنا ہے تو میں کروں گا اس میں کیا حرج ہے میں مسلمان ہوں میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں بھائی اگر مجھے کوئی مسئلہ تھا تو مجھے یہاں ہندوستان میں نہیں رہنا چاہیے تھا اگر مجھے اپنا سجدہ کرنے کے لیے کسی اور کی اجازت درکار ہوتی تو میں یہاں کیوں رہوں گا لوگوں نے بہت اعتراض کیا میں نے انسٹاگرام ٹویٹر پہ بھی بہت سی چیزیں دیکھی جو میں سجدہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے نہیں کیا ارے بھائی کیا میں نے پہلے کبھی ایسا کیا ہے میں اس سے پہلے بھی پانچ وکیٹے لے چکا ہوں میں نے سجدہ نہیں کیا لیکن جس دن مجھے سجدہ کرنا ہے میں کروں گا